بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایٹ کلاس آج ہم سٹارٹ کریں ایکسرسائز 6.4 اور 6.4 کو ساتھ کرنے سے پہلے میں آپ کو ٹائپ بتا دوں جو کہ اس میں یوز ہوگی ہم نے جو پسن فیکٹرائز کرنے ہیں ان کے لیے جو ہم نے ٹائپ یوز کرنی ہے وہ یہ ہے a سکیر پلس مائنس 2ab پلس b سکیر یہ ہمارے پاس جو ہے اس ٹائپ میں یہ فارمولا جو بیسک فارمولا آپ کو کروائے تھے یہ فارسٹ اور سیکنڈ بیسک فارمولا انہوں نے کمبائن کر کے رائٹ کیا ہے کیونکہ ان میں ڈیفرینس جو ہے صرف مائنس کا ہے یہاں پہ مائنس 2ab ہے اس کا ہے تو اسی طرح سے آپ نے ان فارمولا کو فالو کرتے ہو آپ نے کوسن کو سال کرنا ہے جی سب سے پہلے میں آپ کو کروائے رہی ہوں 6.4 اکسرسائز کا کوسن نمبر 2 دیکھیں اس میں ہے a سکیر 9a سکیر پلس 12ab پلس 4b سکیر جی ہم سب سے پہلے جو ہے انہیں اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے انہیں ہم جو ہے وہ جو ہم فارمولا یہاں use کر رہے ہیں میں پہلے آپ کو وہ بتاتی ہوں جی فارمولا جو ہم کریں گے یہاں سے وہ یہ ہے a سکیر پلس 2ab پلس b سکیر a پلس b whole سکیر جی ہم نے سب سے پہلے جو فرس ٹرم ہے اسے ہم نے a سکیر کی فارمول لے کے آنا ہے جی ہم نے a سکیر کی فارمول لے کے آنا ہے تو بچے دیکھیں ہم نیکس سے کس طرح کریں گے جیسے کہ a سکیر تو ہمارے پاس ہے لیکن 9 جو ہے اس کا سکیر اس کا سکیر کیا ہے کون سا ہے سا نمبر جسے ہم 2 time multiply کریں تو وہ 9 ہوگا تو وہ ہے 3 تو ہم کریں گے صرف اس طرح سے 3a سکیر پلس اب یہ term جو ہے یہ میں آپ کو بات میں کرواتی ہوں ذرا گھوٹ سے سمجھئے گا 8 class اب اس کی third term طرف آئیں third term جو ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے first اور third کو complete کرتے ہیں third میں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس a کی فارم تو آگئی یا b کی فارم پہلے کر لیتے ہیں b کی فارم میں پلس write کریں اور b سکیر تو ہمارے پاس ہے لیکن جو ہے 4 کون سایسا نمبر ہے جسے اسی نمبر سے multiply کریں تو 4 آئے گا اور وہ ہے 2 تو ہم اسے اس طرح سے کریں گے 2 b سکیر اب یہ دیکھیں write کرنے کا آسان طریقہ جو ہے فارمولے کی فارم میں اب 2 جو ہے وہ فارمولے کا write کریں اس کے بعد آپ first term write کریں اور پھر اس کے بعد آپ second term write کریں جی اب یہ دیکھیں کیا آپ کی جو first ہم نے جو start کیا وہ بالکل ٹھیک تھا وہ ہی polynomial بن رہی ہے کیونکہ 3 to the 6 اور 6 to the 12 تو 7 a b سیم وہی تمام terms بنی ہیں 2 to the 4 b اور یہ سکیرنگ کا 3 to the 9 جو a سکیر ہیں سیم وہی بنی ہیں اب اس کے بعد next ہم نے اسے کس طرح سے write کرنا ہے formula کی فارم میں a plus b whole square کی فارم میں اب ہم نے یہ سارا دیکھیں formula کی طرح arrange کر لیا ہے اب ہم just یہاں پہ یہ کریں گے کہ جو یہاں پہ first term ہے اور جو second term ہے ہم اسے write کرتے ہیں 3 a plus 2 b and whole square جی بچے اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اسے بہت ہی زیادہ z ہے صرف two steps کا پسن ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے انہیں آپ نے formula کی formula کے terms کے square کر لینے ہے پھر formula کی طرح 2 a b کی formula لے آنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی first term ہوگی second term ہوگی ان دونوں کو یہاں پہ ہم نے first term write کی اس کے بعد ہم نے second term write کی ہے اور plus کیا تو کیونکہ یہ کتنی terms plus write کریں گے اور ان کا whole square کریں گے تو یہ ہمارے پاس formula کی فارم میں آجائے گا اب اسی طرح سے جو next question ہے وہ دیکھیں اس میں یہ question میں نے question number 5 لیا ہے 6.4 کا اب یہ دیکھیں اس میں ایک term ہماری وہ ہوگی جن کا square ہمارے پاس وہ term ہے جن کا square نہیں بڑھ رہا کیسے دیکھیں question number 5 7 a 4 plus 84 a square plus 2 52 اب یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں تو اس کی first term اسے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اس میں بھی formula use ہوگا جو ہم نے اوپر question میں کیا ہے 8 class ہو ہی ہم کریں گے لیکن اب یہ دیکھیں ہاں پہ 7 7 وہ number ہے جس کو ہم square نہیں لے سکتے مطلب کہ کوئی ایسا number نہیں ہے جسے 2 time ہم multiply کریں ہمارے پاس کوئی ایسا natural number نہیں ہے جیسے کہ 2 4 جو ہمارے پاس 1 2 3 4 5 وہ کوئی بھی نمبر نہیں جسے ہم اسی نمبر سے multiply کریں تو ہمارے پاس 7 آئی تو اس لئے ہم اسے کیا کریں گے یہاں پہ سکیئر کی فارم نہیں ہماری terms آرہی اسے ہم کامل لینے جیسے کہ 7 ہے 7 کو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں سے 7 ہم 8 کلاس کامل لیں لیں گے فرس ٹرم میں سے 7 کامل لیا تو باقی کا رہ گیا a 4 پلس جب سیکنڈ ٹرم میں سے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 84 کو ہم divide کر رہے ہیں 7 کے ساتھ تو اس میں آ جائے گا جی ہمارے پاس 12 a square جی 12 7 جا 84 4 پھر اس کے بعد پلس اب اس میں سے جب ہم کامل لیں 252 میں سے اس کا مطلب اسے بھی 7 سے divide کریں گے تو اس کے لئے جو بچے ہے وہ ہے جی سب سے پہل 21 25 کو لیں تو 7 فریز 21 تو باقی اس میں سے 4 رہ جائے گا 4 جب 2 کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے 42 تو 6 7 42 جی تو کیا بن کے یہاں پہ مطلب کہ 36 کو 7 سے ملٹی پلائے کریں تو کیا آئے گا 252 جی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب انہیں سیم آپ نیسی فارمولا کی طرح اسے رینج کر لینا ہے 7 آپ نے جی سے باہی رہنے دینا ہے 4 کا مطلب ہے 2 اور پھر اس کا square یہ دونوں آپ اس میں ملٹی پلائے ہوگے تو 4 کی فارمولا لے آئیں گی پاوس اب اس کے بعد 2 فارمولا کا رائٹ کریں اور فرس term a square اور پھر اس کے بعد second term رائٹ کریں اب 6 twos are 12 اور 7 a square تو ہمارے پاس جو نیکس فارمولا کی فارم ہے سب سے پہلے فرس term رائٹ کریں a square اور پھر اس کے third term 6 رائٹ کریں اور پھر ایک whole سکیار تو بچے اس طرح سے آپ نے 8 کلاس یہ کوسسن کرنا ہے بہت ہی زیادہ ایز ہم نے فیکٹرائز کر کے جس فارمولا کے ساب سے کرنا تھا ہم نے کیا ہے اب دیکھیں ڈائری ڈائری جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کوسسن نمبر 468 homework exercise 6.4 book کی طرف دیکھیں 468 یہ تین questions آپ نے homework میں کرنے ہے آج ہم جس کریں یہ ہے ہم نائن آپ نے نائن تک تمام questions کی پریکٹس کرنی ہے اور جو تین questions بتائیں وہ آپ homework کرنا ہے آج کے لئے نیکس انشاءاللہ half exercise نیکس lecture میں کریں اللہ حافظ